السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ویوم نیوز 247 اور میں ہوں آپ کا میزبان دل بر ارشاد ناظرین جس موضوع پر میں بات کرنے والا ہوں سب لوگ اس سے علم رکھتے ہیں اور جس طرح کچھ روز پہلے آپ نے سنا اور یہ دیکھا کہ مرمت تحصیل کی لگتے جگر جن کا نکاح چھتا بلکل گام میں ہوا تھا اور کچھ روز پہلے وہاں سے ایک دردناک اور عذیبناک قبر سامنے آئی تھی لگتے جگر نے خودکشی کی اور اسی سب پر دونوں خاندان کی طرف سے جو وکٹم فیملی ہے اور دوسری فیملی ہے ان دونوں سے ہم نے بھی بات کرنے کی کوشش کی ہم آپ کو آگے ویڈیو میں یہ بتائیں گے ان سب کا کیا کہنا تھا اور ان کے علاوہ جو ان کے شوہر تھے ان کا کیا کہنا تھا مزید اب یہ معاملہ جو ہے پولیس تک پہنچا ہے اور اس پر انتظامیہ اور پولیس حکام جو ہے وہ کیا کریں گے انیسٹیکیشن میں جاری ہے جی ہیلو جی السلام علیکم ویومیوز 247 سے دل بھر ارشاد بات کر رہا ہوں میڈیا لائن سے جی سر بولیے سر بہت دکھ ہوا آپ کی لگتے جگر کا جو خبر سامنے آئی تھی تو اسی حوالے سے ہم نے سوچا آپ سے پہلے بات کر لیں اور ہیملی کا کیا سٹیٹمنٹ رہے گا آپ ہمیں تھوڑا اس کے بارے میں تفصیلیں آگاہ کریں آپ کو کس طرح کیا پتا چلا آپ اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیں گے جی بولو میں اصل میں ایسا مسئلہ ہوا کہ آہ تاریخ کی بات ہے جی جی آہ تاریخ شام کی بات ہے یہ کہ شام کو پہلے کال میں نے بچی کو دس بجے آٹھ بجے کال کی تو بلکل ٹھیک تھی دس بجے کال کی اس نے وہاں سے مجھے بولا کہ بھائی کیا کر رہے ہو کھانا کھایا ہم نے کہا کھانا سب کھانا سب کھانا جن کھایا اور صبح ہم نے جانا تھا وہیں جا رہی تھا ہم دونوں نہیں ہے بیوی جی یہ آہ آہ سمبر کی بات ہے جی جی آہ 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 کی تاریخ ہے آہ تاریخ شام کی بات ہے یہ جی تو اس کے بعد دس بجے بچی کو کال میں نے کی بلکل ٹھیک تھی بچی نے بولا کھانا کھایا بولا ہاں ہم نے کھانا کھایا اور بیٹی بولا آپ دونوں آرے اس صبح ہم نے کہا بلکل آنا ہے اور اس کے بعد میں ٹھیک سو گیا سونے کے بعد ہی آہ اس بچی نے شیر ملو دس آہ گیارہ بج کر پچھپنٹ پر کال ویڈیو کال کی ہے لیکن مجھے بدقسمی یہ تھی کہ میری آہ میرا نٹ جو آف تھا بس ساڑھے بارہ بجے مجھے ڈیریکٹ کال آئی کہ آپ کی بچی کی ڈیس ہو گئی آپ کو جو یہ پہلی بار جب کال آئی تو یہ کس کی طرف سے آئی یہ بچی کے نمبر پر آئی تھی جب ایسیچو صاحب نے وہاں کھلگام ایسیچو صاحب نے جب تھانے میں یہ کال نکالی بولا آپ نے دو کالیں اٹھائی ہے میں نے کہا بلکل کہ آٹھ بجے میں نے کال کی ہے اور دس بجے بھی بات بلکی سے مجھے اچھی طرف سے ہوئی اس کے بعد میں سو گیا اور میں نے نیٹ کو آف کر کے رکھا اس نے پھر گیارہ بج کر پچپین میٹ پر کال جو ویڈیو کال کی ہے وہ ایک میٹ اور تیرہ سکینڈ کی کال ہے اسی چاہے میں یہ ہوا ہے جی جی تو آپ کو جب یہ اطلاع آپ کو ایسیچو کلگام کی طرف سے ملی تھی یا آپ کو ان کے شوہر کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے ملی ہاں شوہر نہیں بتایا ساگے بارہ مجھے ایرے ٹائم شوہر ملو اس کے یہ بات کی کہ بتایا یہ پاپا انجم کے دیف ہو گئے میں نے کہا کیسے بلا ایسے سے اس نے جو ہے یہ ملو اپنی جان پاسی پر لڈکائی میں نے کہا تو کہاں تھا وہ روک پٹھا بولتا جی میں دوسرے کمرے میں تھا میں سویا ہوا تھا تو مجھے اس کے بعد پتا ہی نہیں میں نے دیکھا بات میں آدھے گینے بعد تو اس نے پونڈے اندر سے لگائی ہوئی تھی اور بولا جب میں نے دیکھا تو دہنے بعد ہی پھر بولا میں نے شیشہ توڑا تو دیکھا تو یہ لڑکی ہوئی تھی تو آپ ہمیں بتائیں یہ جو آپ کی لگتے جگر کرنے کا جو کشمیر کے کلگام میں ہوا تھا چھتہ بل گام گاں چھتہ بل گاؤں چھتہ بل یہ تقریباً جو ہم تک اطلاعات ہیں کہ ایک مہنہ اور کچھ اٹھارہ بیس دن کے قریب بلکل بلکل ایک مہنہ اور اٹھارہ دن وہ شادی کو ہوئی تھے تو آپ نے ضرور اس بات کا مہنہ کیا ہوگا یا اس بات کی اطلاعات آپ کے پاس پہنچی ہوں گی کہ جب بچی کے چہرے پر کچھ تو تیور بدلے ہوئے دیکھے ہوں گے توڑا گم کا سما دیکھا ہوگا اگر کیا وہ ستایا گیا تھا مطلب کوئی شوہر کی طرف سے ستایا جانا وغیرہ کچھ آپ نے دیکھا اس طرح سے؟ ایسا مزلہ ہے کہ بچی کو آٹھ تاریخ سے پہلے دن دن تک بچی کا چہرہ بلکل ٹھیک تھا ویڈیو کارل بھی چل رہی تھی جب تک اس کی سس اور سسروں گھر میں ہی تھے بلکل وہ ٹھیک طرح سے بچی تھی جب یہ دونوں صرف رہے اور ان دنوں میں بچی جو ہے ملو تھوڑا جب بات کرنے اس کی تھی تو مایوسی پان سے بات کریں میں نے بولا کیا ایسا ہے کیونکہ پھر اور تین باتیں ہمیں جا کر ہی وہاں پتہ چلا کیونکہ ان نے بتایا تھا کہ یہ لڑکا پڑا لکھا ہے گریجویٹ ہے بعد میں نکلا وہ فیٹ پاس نمبر تین پر جو ہے ان نے بتایا یہ لڑکا ہمارا بڑا ہے تو یہ چھوٹا ہے اور اس سے بڑا دوسرا لڑکا جو بڑا ہے بعد میں نکلا وہ لڑکا چھوٹا اور یہ بڑا نکلا بس یہ تین باتیں ہمیں پھر زہر ہو گئی مطلب وقتی طور پر آپ کو ایک ہی وقت پہ تین بار دھوکی دئیے گئے جب آپ یہاں سے گئے آپ نے موت کی قبر سنی اور اس کے بعد آپ یہاں سے گئے تو آپ نے وہاں پر آپ نے کسی نے آپ سے بات کی ہمسائے وغیرہ جو وہاں کے انہوں نے کچھ بتایا ہو وہی نہیں جب ہم یہاں سے پہنچے ابھی میں رامبان میں پہنچا تو اسے چھوٹ صاحب نے اور میڈیا بھی بات کر رہی تھی بولا جا آپ پھوری طور پر کلگام دستک ہستال میں کے لئے آؤ تھانا بھی وہاں ساتھ میں اور ہستال بھی وہاں ہے آپ نے گھر نہیں جانا ہم تھانے نہیں دیڑ باڑی ہم نے رکھی ہے آپ تھانے کے لئے جاؤ پھر ہم ان کے گھر میں نہیں گئے ہم ہمارے پاس جو گاڑی تھی ہم نے ڈیریکٹ ہستال کے اندر ہی گاڑی لگا تو ہم پھوری طور پر وہاں پہنچے دستک ہستال میں ہی وہاں پہنچے ہم تو گھر نہیں گئے ہم نہیں ہم نے کہ وہاں کوئی بندہ ہمیں ان کا ملا وہی لڑکا جو تھا پولیس کے ساتھ ہی نہیں تھا اور جو ہے اس کا باپ جو تھا بس وہی دو بندے ہمیں نظر وہاں آئے اچھا تو اس کے بعد محکمہ پولیس کی ضرورت انتظامی کی جنب سے پوسٹ مارٹم کی کوئی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی گئے یا کچھ بھی تفصیل بتایا گیا ملکل ملکل جب میں وہاں پہنچا تو ایسے چو صاحب مجھے وہاں ملے اور ایسے چو صاحب نے مجھے بتایا کہ بولا آپ کو کتنے بجے یہ کالز آئی تھی میں نے کہا کال جو آئی تھی سایدھے بارہ بجے مجھے انہیں بتایا تو ایسے چو صاحب نے بتایا کہ مجھے بھی جب اس لڑکے کی کال جہویت کی طرف سے جب مجھے کال آئی ایک بجے رات کے ایک بجے سایدھے بارہ بجے اس کال ایدھر کے ایک بجے بل جب کال یہاں ہی کہ بجے ایسے سے لڑکی کی ڈیس ہو گئی میں نے بتایا کہ تو کہاں ہیں بتایا کہ میں نے شیشہ توڑا میں اندر جا کر میں نے لڑکی کو لٹوں کو دیکھا میں نے بتایا کہ ہاں بالکل نہیں لگانا نہ کسی امیلے والے کو بولنا جیسے ہاں ویسے کھڑے رہنا تو میں خود پہنچوں گا پھر ایسے چو صاحب نے مجھے بتایا کہ میں بھوری طور پر ہستال کی ویڈاٹر نہیں لے کر میڈیا ٹیم ساکتی اور ایمولنس لے کر کچھ پلیس والے بھی ساکھ جا کر تو بولت میں ساڑھے تین بجے خود ہی پہنچا اور لڑکی کو مرے لٹے پہنچے دیکھا تو میں نے خود اس کو نیچے اتار کر ساڑھے بارہ بجے آپ کو کال آیا تھا ساڑھے بارہ سے لیکن ساڑھے تین بجے وہاں پر پولیس پہنچی اور میڈیا کی ٹیم پہنچی تب تک جو ہے موت ہو چکی تھی ہاں موت بلکل ہو چکی تھی ایسے چو صاحب نے مجھے بتایا کہ جب ہم پہنچے تو موت بلکل ہو چکی تھی لڑکے کا بھی کہنا ہے بولا جہیں اس کو منہ نیچے ہوتانے کی کوشش تھی بولا اس کی بلکل دم بلکل نہیں تھا تھنڈی ہو گئی تھی بولا اس کو میں نے اتارا جو اس پر موت لیکن بولا ہاتھ پر میں نے نہیں لگایا میں نے پولیس کو کنفارم کیا بل وہاں پر ایسے چو صاحب آگا تو خود ہی انہوں نے اتارا میں نے پھر نہیں اس کو اتارا دیچے تو آپ سے دکھ بری آنسوں سے بری آنکھیں ہیں لیکن ہمارا پوچھنا بھی ضروری ہے آپ ہمیں یہ پہنچے جب آپ کے لگتے جگر کی جب نکاح ہوا تھا تو اس وقت آپ کو جو بتایا گیا تھا اور جو آج آپ نے پایا تو کہیں یہ اس میں بہت سارا جو ہے مختلف دکھا آپ نے بلکل فراڈ ہے کیونکہ اس ٹائم نے بتایا کہ بہت بڑا اس کا بیزنس ہے شوروم اس کا ہے اس کے بعد بتایا کہ پڑا لکھا لڑکا گریجویٹ ہے اس کے بعد بتایا کہ نہیں یہ لڑکا ہمیں جو ہے یہ چھوٹا ہے دوسرا والا بڑا لیکن یہ تین باتیں ہمیں اس کے موت پر ہی وہاں تینوں باتیں ہمیں زہر ہو گئی کہ بلکل ان کے گھر میں نہیں رہ رہی تھی وہ بھی وہاں موجود آئی وہ نظیف وہاں آئی بتایا کہ انہیں تین سال میرے سے بہت دھوکے سے مجھے مجھے یہاں رکھا تو کیونکہ اس کا حضمانی جو ہے وہ کینسر کیس میں علاوہ سے بلو اس کو کینسر ہے وہ ہستال میں تین سال سے رہ رہا ہے اور اس کا سسر اس کو علاج کر رہا ہے بلو انہوں نے اور بتایا ان سے جب میں نے پہلے کانفارم کیا تھا یہ بتایا کہ یہ مکام تمہارا ہی ہے انہوں نے بتایا کہ مکام ہمارا ہم نے 18 لاکھ روپے دوسرے بھائی کو دیا ہے بعد میں اس کی بیوی جو وہاں آئی اس نے بتایا کہ کوئی پہنسہ میں نہیں دیا ہے یہ سب فراد ہے میرا حضمانی کے ساتھ ہوں اس کا علاج کر رہے ہیں انہوں نے مجھے کوئی پہنسہ دے رہے ہیں اس کی بیوی وہاں ستھوڑی طور پر جب وہاں پہنچے ہیں اس کی بیوی آئی بتایا کہ یہ سب فراد ہے میں تین سال سے بلکل کرائے پر رہ رہے ہوں حسنال میں اپنے حضمانی کے ساتھ ہوں اس کا علاج کر رہے ہیں انہوں نے نہ مجھے کوئی پہنسہ دے رہے ہیں نہیں مجھے یہ مکام میرا حساب ہی دھر ہے نہیں مجھے کوئی مکام کا پہنسہ دے گے چار باتے ہمیں جاتے ہی وہاں زہر ہو گئے یہ ہمارے پاس یہ ابھی کوئی اس کا پتن نہیں تھا یہ چار باتے ہمیں جاتے ہی وہاں مولو ہوں یہ کیا بسلت ہے تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نکاح میں جو ہے جو کہا گیا وہ پایا نہیں گیا اور یہ سب دوکھت ہی کی گئی میں کو دوکھت ہی کیونکہ جو ادھر بتایا تھا وہ بلکل نگلا ہی نہیں وہاں اچھا ان کے جو شوہر کا نام آپ ہمیں بتائیے گا ضرور ان کا شوہر کا نام عبدالاہد خان جو بچی آپ کی لگتے جگر ان کی شوہر کا نام بچی کا بچی کا شوہر جاوید جاوید احمد خان جاوید احمد خان اب آپ انتظامیہ سے کیا چاہیں گے اور ہماری کوشش رہے گی ہم آپ کی آواز بند کر انتظامیہ زلہ انتظامیہ یہاں کی ہماری یہاں کے کانسلر ان تک بھی ہم نے یہ بات پہنچائی ہے اس مسئلے کو ہم آپ کی آواز بند کر اٹھانے کی بھرپور کوشش کریں گے ہمیں آخر پر بتائے گا آپ انتظامیہ سے کیا چاہتے ہیں اب میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں انصاف چاہے اس بچی کے ساتھ کیسے ہوا کیونکہ اگر یہ لڑکا کہتا ہے ہم دونوں ایک کمرے میں سوئے ہوئی تھے اس کے بعد یہ لگا بولا ہم میں ٹی وی دیکھ رہا تھا اس کے بعد اس نے بتائے کہ میں نے دو گھنٹے کے بعد لڑکی کو پائے کہ یہ لڑکی کہاں ہیں کیونکہ اگر اس کا شہر تھا یہ ایک ہی کمرے میں سونا چاہے تھے یہ لگا بولا ہے یہ دوسرے کمرے میں کنڈی بانگ کر کے سوئی تھی یہ کہاں تھا ہمیں یہ افسوس کا مقام ہے ہمیں اس کا پروف ہونا چاہے کہ یہ کہاں تھا اور یہ حادثت کیسے ہوا اگر اس کے سامنے یہ باتروم میں گئی دس مہین پانا میں دیکھنا تھا لیکن اس نے دو ڈیڑھ گھنٹے کے بعد اس کو دیکھا کہ یہ کہاں گئی اس کے بعد یہ باتروم دیکھ رہا ہے ادھر سا کردار کہاں کہاں کہ نہیں یہ کمرے میں اندر کھنڈی بانگ کر دی تو اس کے بعد یہ بولا میں نے کھلٹی توڑی لیکن ڈیڑھ گھنٹے تک یہ کہاں تھا ہمیں یہ ایک سوس کا ملی ایف ہے تو کہیں نہ تمہیں کہ اگر اس کی ملو یہ میسیس ہی اس کو پاتا نہیں تھا میری بھی کہاں گئی گھنٹے تک یہ کہاں تھا ہمیں یہ ملو یہ آپ سے ریکویسٹ کر دیں انتظار میں سے اور میری سے بھی کہ ہماری بلکل بلکل اس کا چاند بھی رہنی چاہے اور ہمیں ہمارے ساتھ ملو جائز پہنس لگو کی ہونے چاہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جی جی میں نے آپ سے بتایا تھا میں وی آم نیوز 24-7 دسٹک ڈوڑا سے بات کر رہا ہوں دلبر ارشاد میں نام ہے جی دلبر ارشاد جی 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 جس طرح آپ بھی جانتے ہیں کہ زلہ ڈولا کی تحسین مرمت سے ایک لڑکی جو ہے شاید گالبند چھتابل کلگام میں آپ کی گھر جو ہے ان کا بیاء ہوا تھا نکاح ہوا تھا تو اس واقعے کے بارے میں ہمیں فیملی سٹیٹمنٹ کیا رہے گا آپ کا ہمیں اس کے بارے میں ایک تو جو دولا تھا جائل آمد اور ان کی مادر اور فادر جو ان کی مادر اور فادر تو وہ تھے سرنگر میں تو یہ دو میان بی بھی یہاں پہ تھے تو میں جیلی میں تھا جی تو اس بر میں وہاں سے ریمہ نے نیوز سنی ڈائے بجے رات کے جی تو فر میں صبح وہاں سے دلی سے نکلا جب میں یہاں پہنچا تو یہاں پہ جو ہی ایڈمیسٹری میں ساری آگئی تھی جی پوست مارٹن بھی ہو چکا تھا میں تھوڑے لیٹ پونتے سرنگر میری جیلی سلا میس ہو گئی تھی جی تو اس کے بعد جب میں نے یہاں پر دیکھا آکے تو میں نے ان سے بات کی جاوید آمد سے وہ فیلے انکانشس تھے پھر میں نے ان سے بات کی تو ان نے کہا کہ ہم ٹھیک بلکل ٹھیک تھے جی کوئی پریشانی نہیں بلکل سارا کچھ ٹھیک تھا نورمل تھا کچھ بھی نہیں تھا تو میں جن وقت پورا کام کر رہا تھا آپ نے کچھن سے نکڑی اٹھا کے پورا اوپر ڈالا رہا تھا سلے پہ میں تھک چکا تھا دن میں جی تو جی سے میری نین کھلی میں تھوڑا سا سو گیا تھا دس بجے انہوں نے ادھرے تو سسرال باست کی تھی یہ آپ آج دسمبر یا ناؤ دسمبر کی بات کر رہے ہیں ہاں سریع ہے یہ آس پاس دو تی منہ ہو گئے آج چوتھا ہے سر جی تو ایسا ہوا کی جب میں نے جاید سے بات کی تو جاید نے بتایا کی میری آنکھ لگی تھی میں سو گئے تھا ملے ہم نے سسرال بات کی اپنے فادر لوہ سے بھی بات کی تھی چیفتا کچھ کوئی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ جگڑا ہوتا کچھ بلکل لڑکی بھی اچھی تھی کوئی ٹنشن نہیں تھا تب کچھ چیفتا نورمل تھا تو اس کے بعد جو ہے کہہ رہا ہے کہ میری نین لگی تھی تو جب میں میری آگ کھلی تو میں پہلے بات روم میں گیا جی میں نے ڈونڈا نہیں تھی پھر میں اوپر چلا گیا اوپر اور پچھتے دو تین کمرے بنایا لگڑی کے وہاں گئے وہاں پہ بھی نہیں تھی تو ان کے بلکل سامنے ایک روم میں ہو رہے لوگی کے سامنے ایک روم میں چھوٹے سا ہو رہے تو انہوں نے دروازے سے کھولنا چاہا تھا دروازے کے اندر سے کنڈی تھی جی تو پھر یہ بہار آگئی بہار آکے انہوں نے کھڑکی سے جب دیکھا تو وہ لڑکی ہوئی تھی بعد میں اس سلے پہ چڑے اور چلانا چالو کر دیا جی تو یہاں پہ جتنے بھی لوگ آئے جتنے بھی آس پاس کے لوگ پہ وہ سارے آگئے جی تو اسی کے ساتھ فون کے تھانے کو اسی ٹیم پہ جس طرح ہم نے رکٹم فیملی سے بھی بات کی تھی انہوں نے بھی ہم سے یہ بتایا کہ جب یہ نکاح ہوا تھا تو ہم سے کچھ باتی ہم سے کچھ ہمیں جو بتایا گیا ہمیں وہ پایا نہیں ہم نے وہاں پہ معلوم کیا اور وہ ہمیں وہ ملا نہیں وہاں پہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ نکاح کے دوران بتایا گیا تھا کہ کچھ شوروم کی بات کی گئی اور اس کے بعد کچھ فیملی میں سب سے بڑا اگر ایسے کچھ الزامات جو ہے لگائے گئے ہیں فیملی کے طرف سے اس پر کیا کہنا ہے دیکھیں سر وہ بات الگ ہے اب وہ کچھ اور کہیں گے ایسی بات بالکل نہیں ہے اب وہ کچھ کہہ رہے ہیں وہ الگ بات ہے یہ مسئلہ اور وہ مسئلہ الگ بات ہے دیکھیں یہ مہت ہوئی ہے چاہیے سوسائیڈ ہوا ہے چاہیے کچھ ہوا ابھی انیوستکیشن چل رہی ہے انیوستکیشن نہیں ہے جی بلکل بلکل تو ابھی وہ باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گے ٹھیک ہے کس نے جوڑ بولا کس نے سج بولا دیکھیں بلکل کلیر بات ہوئی یہاں پہ یہ مکان ہے یہ زمین ہے پورا دکھایا ہوا ہے وہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے یہاں پر پچاس آدمی تھے کدنے تھے جی بلکل یہاں پہ جب وہ دس آدمی پہلے آئے وہاں پہ پہلے ہی سوسائے تھے وہاں پہ انہوں نے دولہ کو بھی دیکھا انہوں نے سب کو دیکھا تو وہاں پہ بات کلیکٹر نہیں ہوئی پھر وہ یہاں آئے دس آدمی دیکھنے کے لئے کدنے دس آدمی آئے دس آدمی نے گھر دیکھا لڑکا دیکھا زمین دیکھی جو بھی ان کی بچوں کی تھی سب دیکھا جب انہوں نے لہا کہ نہیں ٹھیک ہے تو تب اس نے ہاں کر دی بلکل کلیر باتیں میں آپ سے انہی کے مسئلے یہ کہلواؤں گے کہ یہ بات نہیں ہے یہاں سے یہاں سے کوئی پہلے جا چکا تھا اور انہوں نے وہاں کلیر کر کے یہ بات کی گئی ہے دس آدمی آئے تھے سر دس آدمی پہلے دس آدمی آئے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد ان کی انجو میں ان کی ممی نہیں آئے تھی پھر ہم نے دوبارہ سے یہاں سے گاری بیجی دولے کو بیجا دولے کے ساتھ ایک اور فرینڈ بیجا وہاں مڑ مڑ پھر یہ آپ نے ممی کو بھی لائی فادرین لوگ کو بھی لے کے آئے یہاں پہ اور ایک بچہ اور تھا ان کے ساتھ ان کا بیٹا تو وہ تین آدمی اور آئے دوبارہ یہاں پہ شادی سے پہلے شادی سے پہلے تو وہ آئے انہوں نے دیکھا میں نے بولا دیکھو اگر میرے سے بات ہو ایک ہی لئے لڑکے کا محسی رب بھائی بول رہا ہوں ٹھیک ہے نا ٹھیک ٹھیک تو میرے سے بات ہو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے بچی آرام کرے گی تو ٹھیک ہے مکان یہ ہے زمین وہ ہے مزدور پیش آدمی ہیں کوئی دنٹر نہیں ہے یہاں پہ بالکل نورمل فیملی ہے لیکن شکر اللہ آپ کی بچی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی یہاں پہ جیسے کی ہوا بھی جو میں نے دو مہنے تک دیکھا کہ کوئی پریشانی ہمارے گھر میں نہیں ہوتی ہے انشاءاللہ مزدور پیشنٹی کرتے خانہ اپنا ٹھیک ہے گزارہ چل جاتا ہے وہ باتیں میٹر نہیں کرتے ہیں میٹر ہے یہ ہوا کیا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جب آپ دہلی گئے تو ان دنوں سے پہلے آپ نے ضرور دیکھا ہوگا آپ نے کھاندن کے اندر آپ نے گھر کے اندر کچھ تھوڑی پریشانی گمی کچھ بچی کے چہرے پر سار سار وہ بچی ایسی تھی جب اس کے چہرے اوپر نظر دھتے لیا جی جی تو دل خوش ہو جاتا بچی ہم نے کچھ نہیں دے گا بلکل بچی ایسی ہے کیا میں بتا ہوں آپ کو میں بیان نہیں کر سکتا بچی کیسی تھی جب وہ ماتے تھے وہ کھڑا ہو جاتی تھی ریسپٹ کرتی تھی وہی تھی گھر میں بڑی آپ یہ بڑا لڑکا ہے وہی بڑی تھی یہاں پہ ایک ساس ہے اس کی وہ بچا رہی تھے بڑی ہے تھوڑی سی اور ان کا جو فادرین لائے وہ بھی بڑی ہے یہی دو میابی بھی تھے یہاں پہ ابھی تو دعوتیں ہی چل رہی تھی ابھی کو ایسا مدھے دیل مینے ہو گا شادی کو 14-15 اکتوبر کا انہیں شادی کی یہ جی ابھی تو انہوں نے کیانا میں اس کے پورے اپنے ڈریفز بھی نہیں پہنے ہیں اور ایسا کچھ لگے ہی نہیں اس کے چہرے سے کہ کوئی مسئلہ ہے اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ پریشانی ہے اس کو تو ہم اس کو ساٹھا اور کرتے لیکن بلکل خوش جس سے کہتے ہیں نا جی بلکل دونوں میابی بھی بلکل سیٹ تھے اب میں نے پوچھا بھی دس بار اس کو بیٹا کوئی پریشانی ایک ہفتے پہلے میں نے ان سے بات کی بلکل میں نے بلو بیٹا ٹھیک ہو ہاں سب ٹھیک ہے کوئی پریشانی نہیں کھاتے پیتے کھیلتے کھوتے بچے تھے ابھی شادی کی تھی نہیں نہیں تو بس اسی محول میں جہاں یہ واقعہ پیش آیا جو واقعہ پیش آیا اس کی کچھ نہ کچھ اس طرح کا ضرور ہوا جس کی وجہ سے بچی نے سیوشاڈ اگر اٹیمٹ کیا کچھ ایسی ضرور وجہ ضرور رہی ہوگی جس سے یہ وقت آ گیا یہ وقت آنا پڑا ان پہ بلکل سر یہی اسی لیے ہم بھی پریشان ہیں دیکھو اگر کوئی مسئلہ ہوتا نا تو بلکل کلیر ہو جاتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے اگر اس کو کوئی پریشانی ہوتی یا ادھر سے کوئی پریشانی ہوتی یا میابی بھی جگڑا ہوتا یا گر سے کوئی پریشانی ہوتی یا کہیں اور سے پریشانی ہوتی تو ہم اس کو گیس کر لیتے کہ کیا مسئلہ ہے کسی پوائنٹ پہ پہنچاتے لیکن بلکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہ جگڑا تھا وہ لوگ بھی اچھے تھے جہاں پہ ہم نے ریشتہ کیا ہے نا جی وہ بہت اچھے لوگ ہیں ہم بھی شکر اللہ کا ایسے کوئی برے لوگ نہیں ہیں ہم بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اچانک سے جو انسلیٹر ہوا ہم شوق میں ہیں ابھی مجھے خود سمجھ میں نہیں آرہا ہی کہ مسئلہ کیا ہوا عدیت ایسی چھان دن میں ہے کہ مسئلہ کیا ہے تو جو ان کے شوہر تھے جعوید صاحب ان سے ہماری بات ہو سکتی ہے ہاں صاحب جعوید صاحب سے آپ بات کر سکتے ہو خالی ابھی وہ یہ جو پیر ہے نا ہمارے جی وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں ان تک اگر ہمارا ابھی بات ہو سکتی ہے تو ان سے بات کرنا ضرور آدھے گنٹے بعد میں انفرمیشن چاہیے آپ کو مجھے شکریہ